السلام علیکم ناظرین میں شرین زادہ ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت برباری ہو رہی ہے کالام میں اور سیہا یہاں پر پہنچے ہیں اور راستہ جو ہے نخوش قسمتے سے کل گیا ہے کل وزیر اعلیٰ خیبر پختنخواہ نے باقیدہ طور پر اس پر نوٹس لیا اور ظل انتظامیہ کو ہدایت کی تھی کہ پوری طور پر راستے کو بحال کر دیا جائے اور جہاں سیہا پسے ہیں اس کو سہولیات پر ہم کر دیا جائے رات گئے تک اس پر کام جاری رہا تو بلاخر راستہ کل گیا ہے اور سیہا کا پہ خوش ہے تو ابھی آپ کلام جا سکتے ہیں سیہا ہوں کے تاثرات آپ جانیے السلام علیکم میرا نام حمزہ ہے میں سیالکور سے آیا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کلام کا موسم اتنا اچھا ہے کہ ادھر سنوپا لوڑی ہے اور اس قدر مزا آ رہا ہے کہ سب بھئی خوشی سے جو ہوتے ہیں موسم زیادہ زین ہنی زیادہ نفر موجود یعنی سوات پیشاور اسلام آباد کلون ہنی موجود یعنی زیادہ زین انجوائیمنٹ ہنی موجود موسم زیادہ 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 ڈاڈاڈو ساکر دریم کو معلومتانہ ڈاڈاڈو یہ گزشتہ رات جو سڑک کلیر ہوا تو بس گاڑیوں کی آمد شروع ہو گئی یہ ایک کلوٹ تھا وہاں پر پانی سڑک پر آ رہی تھی تو کافی مشکلات تھی اس جگہ کو پراس کرنے میں تو بلاخر اس پر ایک کلوٹ بنا دیا گیا ہے اور اب گاڑی جو ہے وہ آرام سے آ جا سکتی ہے بہرحال کالاموہ سیٹ پر جتنی بھی گاڑیا پسیتی ان کو پہلے مرحلے میں چھوڑ دیا گیا تاکہ وہ اپنے گھروں کو پونچھے اور اس طرف سے اب بات میں چھوڑ دیا گیا لیکن یہ ہے کہ اب اپنی گاڑی میں آرام سے آ جا سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا احتیاط بھی ضروری ہے کہ جب شدید بارش ہو رہی ہو تو تھوڑا سا احتیاط ضرور کریں نقل ٹھیک ہے آپ مت آرام سے آپ سفر کر سکتے ہیں اور محکم موسمیات کی یہی اطلاعات ہے کہ آج اور کم دونوں مطلب بارش کا امکان ہے کہ علام میں باقیدہ طور پر برباری ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی وہ ماحول نہیں بنا کہ ہم کہہ سکے کہ اب تک ایک انچ یا دو انچ تک برباری پڑھ چکی ہے ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک آلام سے آگے مطلب کلوگا میں مہود انجیل میں تین سے چار انچ تک برباری پڑھ چکی ہے تو یہاں پر ابھی بھی مطلب تھوڑا سا ٹائم ہے تو اگر آپ نے آنا ہے تو تھوڑا سا احتیاط ضروری ہے باقید ٹھیک ٹاک ہے آرام سے جب موسم صاف ہو بارش نہیں ہو رہی وہ تو بھی ٹھیک ہے لیکن جب بارش شدید ہو رہی ہو تو اس میں آپ نے سطر سے گریش کرنا ہے مجھے دے اجازت اپنے دفع کسی اور جگہ پر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ پاکستان زندہ